دوستو آخر کار کیوں یہ بیکتی تیس سالوں بعد گوریلا سے ملنے کے لیے جنگل میں چلا گیا درسلنگ لینڈ کے رہنے والے ہی سکس نے سرو سے ہی اپنے ساتھ ایک گوریلا پالتے رہے لیکن کچھ سالوں بعد گوریلا بڑا ہونے لگتا ہے جسے دیکھ یہ سکس گوریلا کو ایک جو میں سوپ دیتا ہے جو کہ ادھگاریوں نے کچھ دنوں تک گوریلا کا خیال رکھا اس کے بعد جو والوں نے گوریلا کو ایک گنے جنگل میں چھوڑ دیا جب یہ سب باتیں گوریلا کے مالک کو پتا چلی تو اس سے رہا نہیں گیا اور وہ اپنے دوست گوریلا کو ڈھونڈ لے کے لیے گیرے جنگل کے اور نکل پڑے کریب ان تیس سالوں کے بعد انہیں ان کا دوست گوریلا دکھائی دیتا ہے لیکن گوریلا کے مالک کو یہ ڈر تھا کہ کہ ان کا دوست انہیں پیچاننے سے منع نہ کر دے لیکن ایسا نہیں ہوتا دول کی گوریلا اپنے مالی کو پیچان کر اس کے گلے لگ جاتا ہے گوریلا اور اس کے مالی کی دوستی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے